السلام علیکم ہم پڑھتے ہیں بیالوجیکل اینڈ سرویسی آف مینکائنٹ اس میں ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھا تھا فوڈ پرڈکشن دوسرا پڑھا تھا ہم نے ڈیزیز کنٹرول ڈیزیز کنٹرول میں آج ہم پڑھتے ہیں ڈرگ ٹریٹمنٹ اینڈ جین تھراپی ڈرگ ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں جی کہتا ہی ڈرگ ٹریٹمنٹ اور جین تھراپی کے بہت سارے میتھڈ ہیں جو ڈیزیز کو کنٹرول کرتے ہیں وہ فالونگ ڈرگ ٹریٹمنٹ آر یوز ٹو اگینس ڈیزیز سب سے پہلے ہیں انٹی بائیٹک انٹی بائیٹک کہتے ہیں ادوائیات کو جو میڈیسنز ہم لیتے ہیں اب کہتا ہے جی وہ کیمیکلز دا کیمیکل سبسٹانسیز بچ کل دا جمس ان دا باڈی وہ کیمیکلز جو باڈی کے اندر جمس میڈیس کو کل کردیتے ہیں اس کو ہم انٹی بائیٹک کہتے ہیں جیسے یہ ڈیفرنٹ میڈیسنز ہیں وہ انٹی بائیٹک کہلاتی ہے یعنی کہ یہ ایک خاص it'm کا کیمیکلز ہے کیمیکلز جو جمس کو کل کردیتی ہے پیال کے اندر deal مطلئے بکٹیریا ہم نموٹیتادی تو جن жизни کیل کرتے ہیں to balancing مطلب یہ ہوا ہے یہ بکٹیریل ڈیزیز کے خلاف استعمال ہوتی ہے بکٹیریل ڈیز انٹی بائیٹکس ہمیشہ جو ہوتی ہیں وہ بکٹیریل ڈیزیز کے خلاف استعمال ہوتی ہیں یہ ذہن میں رکھ لو بات ویکسین جو ہے وہ وائرل ڈیزیز کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور انٹی بائیٹکس جو ہیں وہ بکٹیریل ڈیزیز کے خلاف استعمال ہوتی ہیں یہ ایک ڈیفرنس ہے ان کے درمیان انٹی بائٹک جو ہوتا ہے وہ کیمیکل ہوتا ہے جو کل کرتا ہے جرمز کو اور جب کہ ویکسین جو ہوتا ہے وہوٹی ہے جرم سیل جو کیا کرتے ہیں جی مختلف یعنی کہ ڈیزیسز کے خلاف ہمینٹی کرییٹ کرتے ہیں بارڈی کے اندر جبکہ انٹی بائٹک کیا ہے کیمیکل ہے جو جرمز کو کل کرتا ہے یہ بکٹیریو کل کرتا ہے وہ وائرس کو کل کرتا ہے یہ بکٹیرل ڈیزیز کے خلاف قوت مدافت پیدا کرتا ہے وہ وائرل ڈیزیز کے خلاف قوت مدافت کرتا ہے ویکسین اور انٹی بائیوٹک میں یہ ڈیفرنس ہے وہ وائرس یہ بکٹیریا یہ جرم سیل ہے یہ کیمیکل سبسٹانس ہے یہ کلدہ بکٹیریا وہ کلدہ وائرس یہ ڈیفرنس یاد رکھنا یہ اکثر پیپر میں آجاتا ہے what is the difference between انٹی بائیوٹک اور ویکسین اس کے بعد آگیا ریڈیو تھروپی دوسرا میتھڈ ریڈیو تھروپی ریڈیو ریڈییشن سے نکلا ہے تھیراپی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو استعمال کرنا استعمال کر کے کہتا ہے جی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ویبز کو پرڈیوز کرتے ہیں یا ریڈییشنز کو پرڈیوز کرتے ہیں اب یہ کس کے خلاف استعمال ہوتی ہے ریڈییشن یوز اگینس دا کینسر کینسر کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو یہ ریڈی ایشن جو ریڈی اکٹیوی الیمنٹ سے پرڈیوس ہوئی ہیں وہ کیا کریں گے ریڈی ایشنز آر پاس تک کینسر سیل سب سے پہلے اس کو کینسر سیل میں سے گزارا جائے گا یعنی کہ ان کینسر سیل کے اوپر ان کی بمبارمنٹ کی جاتی ہے دیسٹرائے دک کینسر سیل اور یہ کینسر سیل کو دیسٹرائے کر دیتے ہیں کہ مکمل طور پہ کوئی بھی یعنی کہ کینسر سیل موجود ہے نظر آرہا ہے اس کے اوپر جو ہے ریڈی ایشنز کی بمبارمنٹ کریں گے جس کی مدد سے کینسر سیل دیسٹرائے ہو جائے گا مکمل طور پہ تباہ ہو جائے گا جس سے جو ہے کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے کیمو تھرپی بھی کینسر کے خلاف استعمال کرتے ہیں اس میں مختلف کیمیکلز استعمال کی جاتے ہیں انٹی کینسر کیمیکلز اپلائی جاتے ہیں جس کی مدد سے کینسر سیل جو ہوتے ہیں وہ دسٹرائے ہو جاتے ہیں مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ نارمل سیلز کو بھی نقصان دیتا ہے نارمل سیلز کو بھی نقصان دیتا ہے جین تھرپی جین تھرپی میں کیا ہوتا ہے جو ایفیکٹڈ جینز ہیں نا اس کی جگہ نارمل جینز ڈال دی جاتی ہیں کہ ایفیکٹڈ جینز جو ختم ہو چکی ہے جینز یہ خراب ہو چکی ہے اس کو نکالتے ہیں نکالنے کے بعد نارمل جینز کسی سیل میں سے نکال کے اس میں ڈال دیتے ہیں جن کے ریپلیسمنٹ ہے اوف ڈیفیکٹیو جینز بائیا نارمل جینز انہا باڈی کہ ڈیفیکٹیو جینز کی جگہ نارمل جینز ڈال دینا وہ کہلاتا ہے جین تھیراپی یہ نیو ٹکنیک ہے یہ کیا کرتی ہے جیڈیفیکٹیو جینز کو رپیئر کرتی ہے اس میں اگزیمپل لیتے ہیں بون میرو سیل کی بون میرو سیل کے اندر جو ہوتا ہے بون میرو کینسر پروڈیوس ہونا شروع جاتا ہے بون میرو کینسر کو بھی اب ریپلیس کرنے کی نئی ٹکنیک آ چکی ہے اس کو کیا کرتے ہیں کسی بھی تندرست یا ہیلدی پرسن کا بون میرو نکال کے تھوڑا سا تو جس کے اندر بون میرو کینسر بون میرو ہوتا ہے اس کے اندر شفٹ کر دیا جاتا ہے اچھی طرح صفائی کر کے اس طرح بون میرو ریپلیس ہو جاتے ہیں اس کے بعد آگیا پانچمہ میتھر آئی ڈی ایم انٹیگریٹڈ ڈیسیز منیجمنٹ مطلب کہنے کا یہ ہے یہ ایک کمپین ہے کس طرح دا کنٹرولنگ آف ڈیسیز بائی یوزنگ دا آل ریلیونٹ میتھرڈ ایز اینڈ وین ریکوائیڈ کہتا ہے جی تمام قسم کے ریلیونٹ میتھرڈ یعنی کہ کوئی ڈیسیز پھیل گی جیسے کرونا ڈیسیز ہے کرونا جو ہے اس کے مطلق جو ہے جتنے بھی ہم میتھرڈ بتائیں گے کہ یہ کرنا ہے ماسک لگانا ہے ہاتھ دھونا ہے یعنی کہ سینیٹائزر لگانا ہے یہ سارے میتھرڈ جو ہیں ان کو اپلائی کرنا ڈیسیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کہلاتے ہیں آئی ڈی ایم یعنی کہ کنٹرولی آف ڈیسیز بائی آل میتھرڈ اور اس میں جو ہوتا ہے کمیونٹی بہت پارٹیسپیٹ کرتی ہے کمیونٹی مطلب معاشرہ کہ لوگ ایک دوسرے کو آویئرنیس دیتے ہیں کہ یہ ڈیسیز ہے اس کی پریکوشن میں یہ ارضییں ہیں اور یہ اڈاپٹ کرو گے تو اب ٹھیک ہو جاؤ گے لوگوں کو آویئرنیس دیتے ہیں اس کے خلاف تو یہ اس میں کمیونٹی بہو مین بہت ڈول پلے کرتی ہے ڈرگز ٹریٹمنٹ اینڈ جین تیراپی جو ہوتی ہے وہ پانچ طریقوں سے ہوتی ہے انٹی بائیٹک کے ذریعے ریڈیو تراپی کے ذریعے ریڈیشن کیمیکل کے ذریعے کیمو تراپی جینز کے ذریعے جینز ریپلیس کر کے اور آئی ڈی ایم یعنی کے آر ایلیونٹ میتھڈز کمال کر کے ہوکے جی اللہ حافظ کل ملتے ہیں نیکس ٹراپی کے ساتھ ویشو آل دہ بیسٹ